اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت باروی ٹولتھ کلاس کے پولٹیکل سائنس اردو میڈیوم نیو سیلیبس کے پہلے ویڈیو میں یہ پہلے سبق کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کو استقبال ہے سبق نمبر ایک انیس سو اکی نوے کے بعد کی دنیا دھو ورلڈ سینس نائنٹین نائنٹی وان امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس میں اور کس خسم کی تبدیلیاں چاہیے چلے شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے انیس سو اکی نوے کے بعد کی دنیا سبق نمبر ایک انیس سو نوود اکی نوے کے بعد کی دنیا اہم نکات ایک نومبر انیس سو نوود میں دیوار برلن گرا دی گئی مشرقی اور مغربی جرمنی ایک ہو گئے کمنسٹ حکومت کا خاتمہ ہو گیا دوسرا سوویت یونین کا انیس سو اکی نوے میں بگھرا ہوا کئی نئی ریاستیں ظہور میں آئی تیسرا دنیا سے سرد جنگ کا خاتمہ ہوا سوویت یونین اور امریکہ میں دشمنی تھی سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ دشمنی بھی ختم ہو گئی دنیا اشتراکی نظریات کی ممالک یعنی کمنسٹ ممالک اور سرمایہ داران نظام کے ممالک جیسے امریکہ انگلینڈ فرانس وغیرہ میں منخصیم تھی یہ تقسیم بھی ختم ہو گئی پانچوہ نکتہ کمنسٹ اشتراکی اور سرمایہ داران نظام کے ممالک کی دشمنی ختم ہو گئی یہ دیکھئے سوویت روس یعنی رشیہ کا یہ نقشہ ہے جس میں سوویت یونین کے بکھراوں کے بعد میں روس خزاکستان تاجکستان کرغستان ازبیکستان ترکیمانستان آزربائیجان آرمینیا جارجیا یوکرین مولدوہ بیلاروس، لیتوینیا، لیٹویا، اسٹونیا وغیرہ ممالک وجود میں آئے یہ جو چپ خلش ہوئی تھی اس میں مشرقی یورپ کے بہت سارے ممالک پر بڑا اثر پڑا جیسے کہ رومانیا اور بلغاریا جہاں کمنسٹ حکومتیں تھی اسی طریقے سے یوگو سلایویا کا بکھرا ہوا سربیا، البانیا، بوسنیا، ہرزیگوینیا، کرویشیا یہ حکومتیں خائم ہوئی چیک ریپبلک اور سلوواک ریپبلک دو نئے ممالک وجود میں آئے اسی طریقے سے یہ آگے کے دنوں میں جا کر سودان میں تقسیم ہوئی اور سودان سے جنوبی سودان الگ ہو گیا اور ساؤت سودان وجود میں آیا انڈونیشیا سے تیمور کا ایک علاقہ تھا ایسٹ اور ویسٹ تیمور تو اس میں سے ایسٹ تیمور جہاں پر جہاں کی زیادہ تر آبادی عیسائی تھی وہ بھی انڈونیشیا سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ایریٹ ایڈیا یا ایتھوپیا کے شمال کے طرف کا علاقہ ہے جو سودان سے لگا ہوا تھا اس نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا یہ دیکھئے یوگو سلایویا کی تقسیم ہو کر اس میں سربیا، کوسوو، ماسیڈونیا، مانٹینگرو، بوسنیا انہرزگووینیا، کریشیا اور سلووینیا نام کے ممالک وجود میں آئے سر جنگ کا خاتمہ اور نئے ریاستوں کا ظہور سوویت یونین ایک کمنیسٹ ملک تھا سوویت یونین کے بکھراو کے ساتھ ہی سر جنگ کا خاتمہ ہو گیا کئی نئی ریاستیں ظہور میں آئی یہ ریاستیں ہیں آرمینیا، مولدوہ، اسٹونیا، لیتوینیا، لیٹویا، جارجیا ازبکستان، تاجکستان، کرغستان، بیلاروس، آزربائیجان، ترکمانستان یوکرین، خازاخستان اور روس مشرقی یورپ اور دیگر ممالک چیکو سلووہ کی ایک تقسیم ہو کر دو نئے ممالک چیک جمہوریہ اور سلووک جمہوریہ وجود میں آئے دوسرا یوگو سلوویہ کی تقسیم میں سے ساتھ نئے ممالک وجود میں آئے جیسے کرویشیا، سلووینیا، سربیا، بوسنیا، ہرزگووینیا، مونٹینگرو، میسیڈونیا، کوسو وغیرہ تیسرا، انڈونیشیا سے مشرقی تیمور نے آزادی حاصل کی چوتھا، ایتھوپیہ سے ایریٹیریا نے آزادی حاصل کی پانچوہ، سودان سے طویل جدوجہد کے بعد جنوبی سودان نے آزادی حاصل کی چھتا، کیٹالونیا جو اسپین سے آزادی کی تحریک چلا رہا ہے اور ساتھوہ کوسو و سربیا سے آزادی چاہتا ہے حالانکہ اسے کئی یورپی ممالک نے منظوری دے دی ہے اور آٹھوہ چیچنیا روس سے آج بھی آزادی کی تحریک چلا رہا ہے ایمرجنس آف یونی پولارٹی یعنی واحد خدبیت اگر غور کریں تو انیس سو نووت سے پہلے دنیا میں دو سوپر پاور امریکہ اور سوویت یونین تھے سوویت یونین کے بکھراو کے بعد دنیا میں امریکہ واحد سوپر پاور بن کر رہ گیا آج دنیا میں واحد خدبی نظام وجود میں آ گیا ہے انیس سو نووت میں ایراک نے کوئت پر حملہ کر دیا پوری دنیا ایراک کے خلاف ہو گئی امریکہ کی خیادت میں کثیر قومی افواج نے کوئت سے ایراکی خبزہ ختم کروایا اسی وقت ایک نئی بات وجود میں آئی اس نئی اسطلاح کو نیا عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کہا گیا یہ دیکھئے نقشہ ہے میڈل اسٹ کا جس میں ایراک اور کوئت کی سرحدیں ملتی ہے اور یہاں پر وہ جنگ ہوئی تھی جسے گلف وار یعنی خلیجی جنگ بھی کہا جاتا ہے جہاں سے یونی پولارٹی کا آغاز ہوا تھا اب دیکھتے ہیں سوپر پاور کسے کہتے ہیں اے سوپر پاور is a state with a leading position in international politics it has the ability to influence global events and fulfill its own interests after the second world war the united states and soviet union were two superpowers who confronted each other during the cold war یعنی سوپر پاور ایک ایسی عالمی ریاست ہوتی ہے جو عالمی سیاست international politics میں اپنی اہمیت ہمیشہ منوا کر رہتی ہے it has the ability to influence global events اور اس کے اندر خابلیت ہوتی ہے کہ وہ عالمی وقوات پر اثر انداز ہو fulfill its own interest اور اپنے خود کے جو انٹریسٹ ہے اس کی تحفظ کریں after the second world war the united states and the soviet union were two superpowers اور دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ's united states of امریکہ اور soviet union یعنی soviet روس یہ دو سوپر پاور تھے who confronted each other during the cold war جو ایک دوسرے سے نبرازمہ تھے مخابلہ آبرا آرائی کے لیے تیار تھے جب سرد جنگ جاری تھی سرد جنگ کا خاتمہ اور نئے ریاستوں کا ظہور end of cold war and rise of new states soviet union کی بکھراو کے ساتھ ہی سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا سوویت یونین کی عظیم قیونشت حکومت جو اشتراکی نظریات کی حامل تھی اس ریاست کے خیام کے کل ستر سال بعد زبیال پذیر ہو گئی اشتراکی اور سرمایہ داران نظام کی ممالک کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سوویت یونین کے زہر اثر تمام ممالک میں بکھراو کی صورتحال پیدا ہو گئی کئی نئے ممالک وجود میں آئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے خدا